اسلام علیکم کہ تحریک انصاف کا آپ کوئی ترجمہ کر دیں یا آپ رول آف لاؤ کا ترجمہ کر دیں کہ رول آف لاؤ کیا ہے تو اس کو اگر میں نے سمجھانا ہوں رول آف لاؤ کیا ہے ایک تو میں قانون کی کتاب سے اس کو سمجھا سکتا ہوں رول آف لاؤ کے دو حصے ہوتے ہیں ایک حصہ یہ ہوتا ہے کہ قانون کے سامنے ہر شخص برابر ہے اس ملک میں اگر کوئی غریب آدمی بھی ہے اگر کوئی امیر آدمی بھی ہے کوئی طاقتور بھی ہے زور بھی ہے لیکن اگر ایک چیز میں وہ جو لوگ اگر برابر ہوتے ہیں تو وہ قانون ہے قانون کی نظر میں وہ دونوں شخص اشخاص جو ہیں وہ برابر ہوں گے یہ رول آف لاؤ ہوتا ہے اگر آپ کہیں مجھے رول آف لاؤ کو اگر آپ اردو میں اس کی آپ تشریح کر دیں یا اس کو بیان کر دیں تو میں اس کو پاکستان تحریک انصاف کا منفیسٹو دے دوں گا اس کو پڑھ لو تم لوگ کو سمجھ آجائے کی رول آف لاؤ کیا ہوتا ہے اس وجہ سے عبران خان صاحب نے اگر اس ملک میں جو آئیڈیا دیا ہے وہ رول آف لاؤ کا دیا ہے ایک عمرانی معاہدہ ہوتا ہے جس کو ہم آئین پاکستان کہتے ہیں اس معاہدے کے تحت ایک سٹیٹ کا کانسپٹ آتا ہے اور اس سٹیٹ کا کام کیا ہے اس سٹیٹ کا کام ہے کہ اس ملک کے لوگوں کی زندگی ان کی پروپٹی اور ان کی آزادی کی حفاظت کرنا اگر سٹیٹ یہ کام کرنے سے رک جائے اور اس ملک میں پاورفل طبقے کی حفاظت کرنے لگ کے غریبوں کا استحصال کرنے لگ جائے تو رول آف لاؤ کا کانسپٹ وہاں سے ختم ہو جاتا ہے یہی ہمارے فاؤنڈنگ چیئرمن کپتان عمران خان صاحب کا ویجن تھا کہ میں نے ایسی سوسائیٹی جو ریاست مدینہ کا کانسپٹ یہی تھا ایک اگلیٹیرین سوسائیٹی میں نے اس ملک میں لے کے آنی ہے جس میں اگر کوئی امیر آدمی بھی جرم کرے گا تو وہ بھی قانون کو جواب دے ہوگا اور اگر کوئی غریب آدمی بھی جرم کرے گا تو وہ بھی قانون کو جواب دے ہوگا کسی کی بکشش نہیں ہوگی اسی وجہ سے ہمارے لیڈر کو جیل میں ڈال کے انہوں نے اس سوسائیٹی کا جو خواب تھا اس کو ہم سے دور کرنے کی کوشش کر لیے اب اس ملک میں جس شخص پہ تیس ارب روپے کا فرد جرم آئے دونی تھی جس دن اس دن آپ نے اس کو لا کے ہمارے اوپر مسلط کر کے وزیراعظم پاکستان بنا دیا یہ کانسپٹ تھا جو خان صاحب نے دیا تھا ہمیں کہ ہم کو اس طرح کی سوسائیٹی بنانی ہے کوئی اگر بڑا شخص چوری کرے گا تو وہ قانون کو جواب دے ہوگا اس کا لوجیکل کنکلوجن پر کیس جائے گا ایسے نہیں ہوگا کہ آپ اس کو لا کے ہمارے اوپر مسلط کر دیں آپ ہمیں آپ کو دیکھیں عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں میں بتا دیتا ہوں ان کا جرم کیا آپ کو اگر اس سوئی قوم کا شعور جگانا جرم ہے تو عمران خان صاحب مجرم ہے اگر اس ملک کو اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے یہ بتانا کہ آپ کے پرائے منسٹر اور آپ کی حکومت کے خلاف باہر سے سادش ہوئی ہے جرم ہے تو عمران خان صاحب مجرم ہے اگر اس ملک کے قید سوچ کے لوگوں کو سوچنا سکھانا کہ اپنی سوچ کو کھولو اور سوال کرو جرم ہے تو عمران خان صاحب مجرم ہے اگر آپ کو بتانا کہ آپ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں تو عمران خان صاحب مجرم ہے اگر آپ کے حفاظت کرنا ایسی سٹیٹ لے کے آنا ریاست مدینہ کی طرح جو آپ لوگوں کی حفاظت کرے آپ کے جان مال کی آپ کی زندگی کی اگر ایسی سٹیٹ کا آپ کو خواب دینا جرم ہے تو عمران خان صاحب مجرم ہے اگر آپ کے غم میں شریک ہونا جرم ہے تو عمران خان صاحب مجرم ہے یہی عمران صاحب کا خصور ہے صرف کہ وہ آئین کی بات کرتے ہیں وہ بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں وہ رول آف لاغ کی بات کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے لیڈر کا کوئی جرم نہیں ہے آرٹیکل تھری ہے آپ کے آئین کے اندر کسی نے نہیں پڑا ہوگا یا کسی نے آپ کو لیڈر نے نہیں بتایا ہوگا اگر اس کا کہیں عمل آیا وہ کیا کہتا ہے کہ غریبی کو elimination of exploitation کہ ہم نے غریبوں کا استحصال ختم کرنا ہے اگر اس کا عملی طور پر اگر آپ کوئی اس کی پچر دیکھیں اس پہ کسی نے اگر کوئی کام کیا ہے آپ کے ملک میں تو وہ عمران خان صاحب نے کیا ہے کسی نے نہیں کیا ان کو صرف سزا اس چیز کی مل رہی ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے سارے کام کیے اور مجھے اس بات پہ فخر ہے میرا لیڈر وہ شخص نہیں ہے جو ڈیل کر کے پچاس روپے کے سٹام پیپر پہ ملک سے باہر بھاگ جاتا ہے میرا لیڈر وہ ہے جس کو اگر ڈیل کی آفر بھی ہو تو وہ ٹھکرا کے مارتا ہے کہ اگر میں نے ڈیل کی تو میں اپنے سپورٹرز کو کیا جواب دوں گا میرا اصول ہے میں اصول کے خاطر لڑا ہوں میں کوئی بزنسمن نہیں ہوں میں کوئی کاروباری شخص نہیں ہوں جو اپنے پہلے کاروبار کا سوچے گا پھر اپنی حوام کا سوچے گا تو ہمارے لیڈر نے دین نہیں کی بس میں بڑا ٹائم نہیں ہے ایک شیر ہے میں نے احمد فراز صاحب کا شیر پڑا بڑا مجھے اچھا لگا اور وہ اگر آپ ازیون کریں ابھی نا امیجن کریں کہ ہمارا لیڈر اس وقت جیل میں برداست کر رہا ہے ساری جتنی بھی مشکلیں ہیں پہلکل بہادر شخص کی طرح کوئی شکایت نہیں کی کہ میرے لیے یہ مسئلہ ہم لوگوں کو پتا ہے کیا کہ ان پہ جیل پہ ان پہ مظالم ڈھائے گئے لیکن لفظ ایک زبان سے افتک نہیں کیا تو اور دوسری سائٹ پہ وہ لیڈر ہیں جن کو ہر طرح کی سہولیات بھی چاہیے جیل میں اور ساتھ ساتھ اگر ڈیل کر لیتے ہیں تو ملک سے باہر بھی چلے جاتے ہیں ابن فراز صاحب کہتے ہیں ہم کے دکھ اور کے خلوت میں پڑے رہتے ہیں ہم کے دکھ اور کے خلوت میں پڑے رہتے ہیں ہم نے بازار میں زخموں کی نمائش نہیں کی ہم نے بازار میں زخموں کی نمائش نہیں کی کٹ مرے اپنے قبیلے کی حفاظت کے لیے کٹ مرے اپنے قبیلے کی حفاظت کے لیے مقتل شہر میں ٹھہرے ہجرپ نہیں کی Thank you